آیا صوفیہ مسجد کسی دور میں سلیبیوں کے قبضے میں رہی پھر وہاں پر چرچ بنا پھر میوزیم بنا اب وہاں پر فاتح مدرسہ بننے جا رہا ہے دھنوے برس کے بعد وہاں پر آیا صوفیہ مدرسہ قائم کیا جا رہا ہے یہ بدتان نے ریسنٹلی اس کا اعلان کیا ہے آیا صوفیہ میں قائم ہونے والے اس مدرسے کا نام فاتح مدرسہ رکھا گیا ہے اسمانی خلیفات سلطان فاتح ان کے نام سے اسے اخذ کیا گیا ہے خلافت عثمانیہ کیا ختم ہوئی فلسطین بے سہارا ہو گیا اسرائیلی ہر رمضان میں خاص طور پر فلسطینیوں کو چھیڑتے ہیں خاص طور پر مسجد اقصہ پر حملہ کرتے ہیں خاص طور پر مسجد اقصہ میں جانے والے عبادت گزاروں کو نمازیوں کو تنگ کرتے ہیں ابھی ریسنٹلی انہوں نے کیا کیا کہ مغربی قرارے اور مقبوضہ بیت المقدس کے درمیان جو استعمال دینے والے گزر گائے ہیں وہ تمام کی تمام بند کر دی ہیں فرانس یورپ کا سب سے بڑا وہ ملک ہے مسلم دشمنی میں سب سے آگیا ہے فرانس جو مسلم مخالف ملک ہے یہ مسلم مخالف ملک نہیں ہے مسلم مخالف ممالک کا ہیڈ ہے جتنی بھی انٹی مسلم کمپینڈ چلائی جاتی ہے اسے صدیوں سے گزشتہ کئی صدیوں سے فرانس ہی لیڈ کرتا چلا آیا ہے توہین ہمیز خاکوں کی بات ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر مقدس شخصیات کی توہین کی بات ہو حاکم بدہ ہم قرآن مجید کو نظریات شربنے کی بات ہو یہ تمام کی تمام معاملات فرانس سے جنب لیتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان مجیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیئر ٹو ٹاوک ناظرین نظر ڈالتے ہیں اس ہفتے کے عالمی منظر نامے اور مسلم دنیا کے حالات کے اوپر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب اسلام علیکم ڈاٹس شروع کرتے ہیں عالم اسلام کے ایک عظیم ملک ترکی سے وہاں پہ آیا صوفیہ مسجد جو کہ کسی دور میں سلیبیوں کے قبضے میں رہی پھر وہاں پہ چرچ بنا پھر میوزیم بنا اب وہاں پہ فاتح مدرسہ بننے جا رہا ہے کیا کہیں گے اس بارے لگ بک اٹھانوے برس کے بعد وہاں پہ آیا صوفیہ مدرسہ قائم کیا جا رہا ہے اور طیب اردگان نے ریسنٹل اس کا اعلان کیا ہے صوفیہ مسجد میں آیا صوفیہ میں قائم ہونے والے اس مدرسے کا نام فاتح مدرسہ رکھا گیا ہے جو اسپانی خلیفات سلطان فاتح ان کے نام سے اسے اخذ کیا گیا ہے تو اگر اس کی تھوڑی سی ہسٹری آپ دیکھیں جیسا کہ آپ نے بھی اپنے انٹروم میں بھی بتا دیا کہ یہ یونانی کیتھلر پھر عیسائی کیتھولا کورینٹساروں کا اس پہ غلب آ رہا ہے اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد قوم متحدہ نے اسے انٹرنیشنل ورثہ قرار دے دیا لیکن اس کے کچھ حصہ مسجد کی طور پر استعمال ہوتا رہا پھر چند سال پہلے غالباً دس جولائی دوہزار بیس کو ترکی کے صدر رجب تیہ بردوکان نے اس کی مسجد کی حیثیت بحال کرنے کے حکم دیا جس کے بعد پوری دنیا سے شدید قسم کا شورو گوگا بلند ہوا بابیلا کیا گیا کہ بہت سخت رد امال آیا لیکن رجب تیہ بردوکان کا کہنا یہ تھا کہ مسجد آیا صوفیہ مسلمانوں کی عظمت کی نشانی ہے جب یہ بنائی بھی گئی تھی تو میں آپ کو بتاتا چلوں اس وقت اس نے فن تعمیر کو ایک نئی جہد دی اس دور میں ہر دور کا ایک خاص ایرہ ہوتا ہے جس میں خاص طرح کی تعمیرات پپولر ہوتی ہیں جس طرح آج کل کے دور میں اپنے تعمیرات دیکھی ہیں تو رومی شہنشاہ جسٹینین اول کے دور میں پانچ سو سینٹیس ایسوی میں اس کی تعمیر ہوئی تھی اور یہ تعمیر اس وقت کے جو فن تعمیر تھا اس میں انقراب ایک بہت بڑا مور ثابت ہوئی اس نے ایک نئی جہد دی انہیں اور تیب اردگان کا کہنا ہے کہ مسجد آیا صوفیہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی عظمت جاہو جلاد اور ان کے شان و شکت کی علامت ہے اس لیے اسے مسجد کی حیثیت سے ہی بحال کیا جانا چاہیے تو تیب اردگان نے مزید اس میں اضافہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم اپنے شاندار ماضی سے اپنے حال کو جوڑنے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائیں گے تیگہ تم جتنی بھی مخالفتیں ہوئیں حتیٰ کہ خود مسلم ممالک نے بھی اس کی مخالفت کی کہ یورپ ناراض ہو جائے گا سلیب ناراض ہو جائے گا تمہاری امداد بند ہو جائے گی تمہارے ویزے بند ہو جائیں گے تمہارے بینال اکمامی سے ہمیں کمی آ جائے گی مگر اس نے کہا کہ نہیں ہم اپنی شان و شوقت اور عظمت کی اوپر کسی قسم کا سمجھاتا نہیں کریں گے تو میں اس میں یہ مزید ایڈ کر دوں کہ یہ سکول جو اب بنایا گیا ہے بسیکلی یہ سکول انیس سو چوبیس تک مختلف ادوار میں مختلف طریقے سے فعال رہا ہے لیکن اس کے بعد جب سیکلر حکومت قائم کی گئی مصطفیٰ کمال پاشا وہاں پر آیا انہوں نے اسلام اور اسلامی شاعر کو ختم کرنے کی برپور کوشش کی حتیٰ کہ عربی زبان تک وہاں سے ختم کر دی مدارس و مساجد کو تعلی لگا دیا گئے تو یہ سارے کا سلسلہ بھی کھٹائی میں پڑ گیا اور اب لگ بگ 98 ایئرز کے بعد رجب تیو بردگان کا فیصلہ میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے دوبارہ سے وہ سلسلہ شروع کیا کہ مسلمان اپنی اصل تک پہنچ سکیں اپنی تاریخ سے آگاہ ہو سکیں اپنی کھوئی ہی عظمت اور نشت سانیہ کو حاصل کر سکیں برکوڑے مدارس صاحب خلافت عثمانیہ کیا ختم ہوئی فلسطین بے سہارہ ہو گیا پچھلے سال بھی آپ نے دیکھا کہ کیسے ان کے اوپر ظلم و ستم ہوا اس سال پھر رمضان آیا تو پہلا اشعہ تو کچھ سکون سے گزا دوسرے اشعہ میں ظلم و بربریت کی انتہا ہو گئی ہے جی یہ ہر رمضان میں گزش تک کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی ہر رمضان میں خاص طور پر فلسطینیوں کو چھیڑتے ہیں خاص طور پر مسجد اقصہ پر حملہ کرتے ہیں خاص طور پر مسجد اقصہ میں جانے والے عبادت گزاروں کو نمازیوں کو تنگ کرتے ہیں ابھی ریسنٹلی انہوں نے کیا کیا ہے کہ مغربی قرارے اور مقبوضہ بیت المقدس کے درمیان جو استعمال دینے والے گزرگائیں ہیں وہ تمام کی تمام بند کر دی ہیں کہ نہ وہاں پر گزرگاہ ہوگی نہ وہاں پر راستہ ہوگا نہ وہاں پر مظلوم فلسطینی عبادت کے لیے جا سکیں گے اللہ کو مخاطب کرنے کے لیے وہ اس خاص مسجد میں جانا پسند کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ قبلہ اول اور مسجد نبی کے بعد مسلمانوں کے لیے تیستی بڑی مقدس جگہ ہے پوری دنیا سے لوگ یہاں پر سفر کرتے ہیں یہاں پر پڑھے جانے والی نماز عام نمازوں سے زیادہ افصل قرار پاتی ہے قبلہ اول ہے یہی سے میراج کا سفر شروع ہوا تھا اس کی کئی فضیلتیں ہیں اسی جگہ پر امام الانبیاء نے لگ بگ سوالاک پیغمبروں کی امامت کروائی تھی تو اس کی خاص مذہبی حیثیت ہے اور مسلمان کبھی بھی اس خاص مذہبی حیثیت کے اوپر سمجھاتا نہیں کر سکتے لیکن اسرائیل مسلسل اس کوشیوں میں ہے کہ اسے مسلمانوں سے چھینگ لیا جائے اور وہاں پر اپنا حیکل سلمانی تعمیر کیا جائے اور ہر رمضان میں خاص طور پر مسلمانوں کی خاص بابرکت مہینے میں وہ اپنے شر پسند حرکتیں پہلے سے بڑھا کر کرتے ہیں اور ونس اگین وہ ایسے ہی کر رہے ہیں تو ہوا یہ اس دفعہ کہ یہودیوں کا مذہبی تحوار آ رہا تھا ہی نہیں دینوں میں تو انہوں نے اس مذہبی تحوار کی آڑ میں فلسطینیوں کے اوپر ظلموں سے تمہیں اضافہ کر دیا اور اپریل دو ہزار بائیس میں انہوں نے یعنی ابھی یہ مہینہ چل رہا ہے اس میں انہوں نے فلسطینیوں کے خلاف جو انہوں نے اپنی فوجیں ڈیپیوٹ کی ہوتی ہیں اس میں بھی انہوں نے خاطر خواہ اضافہ کر دیا ہے یعنی ایک تھرٹ دینے کے لیے کہ ہم تمہیں کچل دیں گے تمہیں مار دیں گے تمہاری جان و مال جو پہلے سے ہی محفوظ نہیں ہے اس خاص مہینے میں تمہیں اور زیادہ زدہ کوب کیا جائے گا اور مارا جائے گا اسرائیلی فوج کی ہاتھ ہو اس وقت سترہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں سیونٹین فلسطینی اور پوری دنیا دم سادے بیٹھی ہے گم سم بیٹھی ہے کسی کو اس سے کوئی ضرز نہیں ہاں یوکرین یاد ہے انہیں کہ یوکرین پہ ظلم ہو گیا یوکرین میں یہ ہو گیا یوکرین میں یہ ہو گیا لیکن فلسطین کا مسئلہ جو ستر سالوں سے مور دن سیونٹی ایئرز یہ بیس صحیح اقوام متحدہ کی قراردادوں کے سرد خانے والے علاقے میں پڑا ہو گیا لیکن صاحب آپ نے یوکرین کی بات کی تو یورپ اور مسلم دنیا خاص طور پر اس پر ایک تو خاموش ہے اوپر سے سب ایک خالی مضمتی بیان جاری کر دیتے تو کیا یہ مضمتی بیان کی کوئی حیثیت ہے کوئی اہمیت ہے دیکھیں میں کھلونے دے کے بھیل آیا گیا ہوں تو ہم اسی میں خوش ہو گئے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ عراقی تباہی کے بعد ٹونی بلیر نے بیان دیا تھا کہ آئم سوری ہم نے غلط فہمی کی بنیاد پر عراق کو طاقت و تاراج کر دیا وہاں ایک ملین سے زیادہ لوگ مارے گئے تو جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ہاں وہ ہماری معلومات کی غلطی تھی اور بات ختم ہو گئی اور پھر مسلم مکمرانوں نے مسلم دانشوروں نے مسلم صحافیوں نے مسلم انیلسٹ حضرات جو تھے انہوں نے خوشیاں منائیں کہ الحمدللہ دیکھیں ٹولی بلیر نے آخر کار پھر سوری کر لی معذرت کر لی دیکھ کتنا بڑا آدمی ہے یار کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو پھر اسے معافی بھی مانگ لی وہ پھر اس کی عظمت کے اس کی عظمت کے چرچے گا رہے ہیں اس کے بعد بھی وہ یہ کر رہے تھے اس وقت بھی انہوں نے سلیبی دنیا نے سہہونی دنیا نے اور مسلم دنیا نے اوورال اجتماعی طور پر انہوں نے دم سادہ ہو گیا کسی قسم کو کی بیان نہیں دے رہے ہاں مسلمان حکمران دو چھوپ ہیں پھر بھی اس سلیب کی طرف سے چند ایسے موالک سامنے آئے جنہوں نے اس کی زبانی کلامی مظمت کی وہ پنجابی کے ایک محاورہ ہے مجھے پنجابی بہت اچھی بولنی نہیں آتی سمجھ لیتا ہوں بول بھی لیتا ہوں بارال وہ محاورہ ہے گونگلوہ تو مٹی چھاڑنا اچھا اب مجھے نہیں پتا اس محاورے کی بیک گراؤنڈ کیا ہے سارا کچھ ہے مگر جو میں سمجھتا ہوں اس محاورے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے کو اس کی شدت کم کرنے کے لیے کاغذی کارروائی کرنا کہ میں نے بڑا کام کیا میں نے گونگلوں کے اوپر مٹی چھاڑی ہے میں نے بڑے کام کی ہیں تو انہوں نے یہی کام کیا لیکن یوکرین کے معاملے پر سارے کے سارے کٹھے ہیں پاکستان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے پاکستان پر دباؤ مسلسل ڈالا گیا کہ تم یوکرین کے معاملے میں روس کی مضمت کرو واضح سٹینڈ لو ترکی کے پر دباؤ ڈالا گیا کہ تم یوکرین کو نیٹو کا علائی ہونے کی وجہ سے اسے ڈراؤن بھی دو اس کی ساتھ آبن بھی کرو اور پوری کی پوری دنیا ایک پلیٹ فارم پر آگئی کہ روس کے خلاف وکٹھا ہو جاؤ لیکن فلسطین کے معاملے میں صرف مضمت اور ایسی مضمتی قراردادیں دو چار نہیں درجنوں نہیں بیسیوں نہیں سینکڑوں پام متحدہ کے صدخانے میں پڑی ہیں ایسی قرارداد مضمتیں جو ہیں وہ کشمیر کے بارے میں وہاں پڑی ہیں برما کے بارے میں وہاں پڑی ہیں کسی ایک کے اوپر بھی عمل نہیں ہوا تو یہ بالکل یوزلس ہے بالکل ٹھیک روس طب فرانس کے والے سے کچھ بات کر لیتے ہیں فرانس یورپ کا سب سے بڑا وہ ملک ہے جو کہ مسلم دشمنی میں سب سے آگیا ہے اب وہاں بھی انڈیا کی طرح مذہب کارڈ کھیلا جا رہا مسلمان کارڈ کھیلا جا رہا سب الیکشن کے دنوں میں جی میں یہ بھی اضافہ کرتا چلوں آپ کی بات میں کہ فرانس جو مسلم مخالف ملک ہے یہ مسلم مخالف ملک نہیں ہے مسلم مخالف ممالک کا ہیڈ ہے جتنی بھی انٹی مسلم کمپینڈ چلائی جاتی ہے اسے صدیوں سے گزشتہ کئی صدیوں سے فرانس ہی لیڈ کرتا چلا آیا ہے توہین ہمیس خاکوں کی بات ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر مقدس شخصیات کی توہین کی بات ہو حاکم بدہہن قرآن مجید کو نظریاتش کرنے کی بات ہو یہ تمام کے تمام معاملات فرانس سے جنب لیتے ہیں اب ہجاب کا معاملہ دیکھ لیں وہ کس حد تک کھینچ لیا گیا اسی طرح فرانس میں اس وقت مسلمانوں کو حلال گوشت ملنا مشکل ہوا گیا انہوں نے اس کے اوپر بھی پابندی لگائی ہوئی ہے مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات ہر طریقے سے تنگ کیا جا رہا ہے جو آپ نے کہا مسلم کارڈ کھیلا جا رہا ہے ایکزیکلی میکرون نے تو صرف ہجاب پر پابندی لگانے کے لیے زور دیا تھا اس پر اقتفاہ کیا تھا اگرچہ اس کی ایسی بیشمار دیگر مسلم دشمن پالیسیاں تھیں جو وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آتی گئیں جس طرح انڈیا میں جتنا زیادہ کوئی ہندو فاشسٹ انٹی مسلم ہوگا مسلمانوں کے مفادات کے خلاف بیانات دے گا ہندو اکثریت اسے اتنے ہی زیادہ وورٹ دے گی یہی معاملہ اس وقت فرانس میں ہے جو لیڈر جتنا بڑا اپنے آپ کو انٹی مسلم ثابت کرے گا مسلمانوں کا مخالف ثابت کرے گا اسے اتنی ہی زیادہ پبلک کی طرف سے سیمپتی ملے گی پبلک کی طرف سے وورٹ ملیں گے اور اس کے اقتدار میں آنے کے چانسز بڑھ جائیں گے جو آپ نے بات کی میں اسے تھوڑا سا ایڈ کر دیتا ہوں اس میں سے ساتھ کہ اب مساگیت پر پابندی لگائی جا رہی ہے مسلم تنظیم پر پابندی لگائی جا رہی ہے ہجاب پر پابندی پہلے ہی لگ چکی ہے گوشت کا معاملہ میں نے بتایا کہ مسلمانوں کے لیے حلال گوشت ملنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے اور یہ پہلے سی مشکلات تھیں اب انتخابی مہمیں مسلمان اور زیادہ پسنے لگے کیونکہ جتنے بھی فرانس میں سلیبی موجود ہیں وہ تمام کے تمام اپنے آپ کو عیسائیت کا علمدادار مسلمانوں کا مخالف ثابت کرنے کے لیے مسلمانوں کو مسلسل کچلنے کے پر تلے ہوئے ہیں اب جو اس کے اپوننٹ میکرون تو یہ تھا ہی تھا اب اس کے اپوننٹ جو امیدوار ہے اسے بھی یہی کچھ کرنا پڑ رہا ہے اور وہ اس سے بڑھ کے کر رہا ہے ہوا یہ ہے کہ اب جروبی شہر پیٹروز کی مقامی فارمز مارکٹ میں ہجاب پہننے والی مسلم خواتین نے میرین لی پہن یہ اپنی انتخابی مہم چلا رہی ہے میکرون کے مقابلے میں اس سے اس بارے میں سوال اٹھایا کہ تمہاری وجہ سے ہمیں شریف قسم کی مشکلات کا سامنے ہیں لیکن فرانسی سیس دارتی امیدوار دون نہیں وہ ہجاب کو بھی اسلامی شاعر کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اسلام کا جو شدت پسند طبقہ ہے وہ فرانس کے پر غالب آ جائے گا اور فرانس ان کے قبضے میں چلا جائے گا اس لئے مسلمانوں کو شروع سے ہی کچل دینا چاہیے یہ تمام کی تمام چیزیں آج تو مسلمانوں کو پریشان کر رہی ہیں مگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایٹ دا اینڈ یہ چیزیں فرانس کو انتشار کا شکار کریں گی یہ چیزیں ایٹ دا اینڈ فرانس کے ٹوٹنے کا وہاں پہ ایک انقلاب لانے کا موجب بنیں گی اب دیکھیں لاکھوں مسلمان ہیں یورپ میں بلکہ لاکھوں میں تھوڑے کروں ملینز میں کہنا چاہیے تینس آف لیکس میں مسلمان موجود ہیں آپ یورپ کے ایک خطے میں مسلمانوں اور ظلموں سلم کرتے ہیں تو آج نہیں تو کل یورپ کے باقی خطوں میں اس کا ردعمل آپ کو دیکھنے میں آئے گا آج مسلمان کمزور ہیں تو کل کمزور نہیں ہوں گے آج وہ ٹالریٹ کل رہے ہیں تو کل ٹالریٹ نہیں کریں گے اس صورت میں ان کا اپنا ملک اس انار کی اس انتشار کی طرف چلا جائے گا جس طرف آج تک وہ مسلم دنیا کو بیجتے رہے ہیں میں آپ کو آخر میں آپ کی سوال کے اینڈ پر دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ مسلمان جس طرح سے جانوروں کو روایتی طرح سے زبیہ کرتے تھے تکبیر پڑ کے اس کے اشارت کارتے ہیں خون نکالتے ہیں انہوں نے اس پر بھی پابندی لگا دیا ہے یعنی ہر ممکن طریقے سے فرانس کے مسلمانوں پر عرصہ حیاء تنگ کیا جا رہا ہے اور یہ سب کچھ الیکشن مہم کے دوران پہلے سے بڑھ چڑھ کر ہو رہا ہے رڑ سب مسلمان تو مسلمان لیکن انڈیا میں کوئی بھی اقلیت محفوظ نہیں ہے آخر مودی اپنی سرزمین کو کس طرف لے کے جا رہا ہے جی آپ نے ٹھیک کہا کہ کوئی بھی اقلیت محفوظ نہیں ہے اگر وہاں پہ کوئی سلیبی ٹورسٹ آتی ہے اس کا ریپ کیا جاتا ہے اس کا مال و دولت لک لیا جاتا ہے وہاں پہ یورپ سے کوئی جنرلسٹ آتے ہیں ان کے کیمرے ان کا سامان چھیننی آجاتا ہے انہیں خاص علاقوں میں مثلا کشمیر اور اس طرح کے علاقوں میں سینسٹیف ایریاز میں جانے نہیں دیا جاتا ان کے اپنے ہندو مت کو ماننے والے دلت جو ہیں جنہیں شودر بھی کہتے ہیں ہم نہیں وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا سلوک ہے کہ جب وہ ان کے مندر کے آگے سے گزر جائیں ان کے مندر میں قدم رکھ دیں ان کے برطن میں کھانا پینا کوئی استعمال کر لیں کھانے پینے کے چیز ڈال لیں تو ان کے ہاتھ بوں کار دیا جاتے ہیں یا توڑ دیا جاتے ہیں انہیں ننگا کر دیا جاتا ہے ان کے آنکھوں میں سلاخیں پھر دیگاتی ہیں پتہ نہیں کیا کچھ کیا جاتا ہے تو مسلمان مسلمانوں کے ساتھ تو ویسے ہی ان کا خدافاستے کا بہر ہے وہ کہتے ہیں کہ ہزار سال تک ہمارے اوپر جس قومل حکمرانی کی اب اگر ہمارے پاس وسائل آ گئے ہیں طاقت آ گئی اختیار آ گیا تو ہم ہزار سالہ غلامی کا بدلہ لیں گے وہ اپنے تہیں اس ہزار سالہ غلامی کا بدلہ ان پسے وہ مسلمانوں سے لینا چاہتے ہیں جو انڈیا کے وفادار ہیں وہ پاکستان کے وفادار نہیں ہیں آپ ان کے انڈینز کی اکثریت دیکھ رہے ہیں وہ بیانات کیا دے رہی ہیں وہ پاکستان کو اپنے معاملات سے دور رہنے کی بات کر رہی ہیں وہ انڈیا کے ساتھ ریاستی وفاداری نبھانے کی بات کر رہی ہیں وہ اپنے کئی مذہبی حقوق کے اوپر کمپرومائز کرنے کو بھی تیار ہیں کہ انہیں وہاں پر بائزت طریقے سے رہنے دیا جائے مگر ہندو کو یہ بھی قبول نہیں ہے وہ چاہتا ہے کہ ان لوگوں کو یہاں سے نکال دیا جائے اور نکالا بھی پاکستان کی طرف جائے تاکہ پاکستان کے اوپر آبادی کا بوجھ پڑے ان کے وسائل پر بوجھ پڑے بہت جل سامنا کرنا پڑے گا اب ان کی جو ریاست ہے مدیہ پردیش وہاں پر دیکھ لیں کہ جو فسادات پھوٹ پڑے اس کے نتیگے میں مسلمانوں کی جان و مال اور عملاق کو نقصان پہنچایا گیا اور یہ 100% بات ہے کہ اس کا عزالہ نہیں ہوگا عزالہ اس لیے نہیں ہوگا کہ اس کے بچے ریاستی مشینری موجود تھی جب اس کے بچے ریاستی مشینری موجود ہے تو ریاست ان نقصانات کا عزالہ کیوں کرے گی کیسے کرے گی ضرورت ہی نہیں ہے تو انڈیا اس وقت ایسی ایک بارود کی ڈھیری بن چکا ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے اور جب یہ پھٹے گا تو پوری دنیا کے وہ مالک جو اس وقت یہ تو چپ ہیں یا اپنی خاموشی سے در پردہ انڈیا کو شیع دے رہے ہیں یقینی طور پر اس بارود کی آنچ ان تک بھی پہنچے گی کیونکہ دنیا کو یہی لوگ کہتے ہیں کہ گلوکل بیلیج ہے تو جب ایک ویلیج کی ایک حصے کو جب آگ لگے گی وہاں پر انتشار ہوگا تو پوری دنیا اس سے متاثر ہوگی بلکو ٹھیک لڑھ سب یوکرین اور روس کی جن ان دونوں کے درمیان میں باقی سب کو دنیا نے بلا دیا کوئی معاملہ ان کو نظر نہیں آ رہا اور اب اقوام متحدہ بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے ہاں جی ایسا ہی ہے کیا وجہ ہے دیکھیں اقوام متحدہ تو ہم پہلے بھی کئی دفعہ اپنے پروگرامز میں بھی کہہ چکے ہیں یہ بسیکلی سلیمیوں اور سہنیوں کے مفادات کے تحفوظ کے لیے بنائی گئی یہ بات تو کلیر ہے اسی لیے ہمیں کشمیر یا فلسطین میں ان کی طرف سے کسی بھی قسم کا کوئی پوزیٹیو ردعمل نظر نہیں آتا لیکن بوسینیا کا معاملہ ہو آرمینیا کا معاملہ ہو یا یوکرین کا معاملہ ہو آپ دیکھیں کہ قوام متحدہ کتنی شدت کے ساتھ اپنا ردعمل دیتی ہے وہاں پر کود پڑتی ہے اس میں کوئی شکسی بات نہیں ہے اب وہ یہ رہا ہے کہ یورپ یہ سمجھا تھا کہ اب جنگ ان کے خطے میں کبھی نہیں ہوگی انہوں نے فیصلہ کیا تھا ان کی انٹیلیگنسیا نے پلین ایسے کیے تھے آئندہ سے ان کی جنگیں بھی مسلم علاقوں میں لڑی جائیں گی پشام میں لڑیں یمن میں لڑیں پاکستان میں لڑیں افغانستان میں لڑیں اب ان کے ملک اپنا اصلہ استعمال کریں اپنے وسائل استعمال کریں بلکہ انہیں ٹیسٹ کریں تاکہ بیندال اقوامی اصلہ ہے کہ مارکیٹ میں اس کی قیمت بڑھ جائے جس طرح آپ کے جیف تھندر کی قیمت کیوں بڑھی کہ وہ وارٹ ٹیسٹڈ پلین تھا تو وہ اپنا اتھیار وہاں پہ استعمال کریں اس کی ایکوریسی اس کی ایفکیسی ٹیسٹ ہو اس کے بعد اس کی قیمت ملے گی انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ آج کے بعد جنگیں یورپ میں نہیں لڑی جائیں گی اور اب تقریباً سات دہائیوں کے بعد جب جنگ ان کے دہانے پر پہنچی ہے ان کی سردوں پر پہنچی ہے تو بشمار چیزیں ایا ہو گئیں پہلی بات تو یہ ایا ہو گئی کہ امریکہ دور بیٹھ کے جنگ کو انجوائے کر رہے ہیں امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم اس معاملے میں نہیں علجنے والے ہم اپنے فوجی یہاں پر نہیں بیجیں گے اب یورپ کو ایک کان ہو گئے کہ ہم جو امریکہ کی غلامی میں اتنے اندے ہوئے تھے کہ اس نے کہا ایراک پہ چڑھ دوڑو اس نے کہا یمن پہ چڑھ دوڑو اس نے کہا شام پہ چڑھ دوڑو اس نے کہا افغانستان میں آجاؤ ہم نے ہر جگہ پر اس کی اندھی اطاعت کی لیکن امریکہ وہ بے وفا دوست نکلا جس نے ہمیشہ پشت میں چھوڑا گھوم پا انہیں بھی یہ بات ثابت ہو گئی امریکہ اسے انجوائے کر رہے ہیں دوسری طرف دنیا کے اصلہ ساتھ ممالک ان کی اصلے کی فیکٹریاں دھڑا دھڑ چل رہی ہیں انہیں پتہ ہے کہ دنیا جس طرف جا رہی ہے ایک نئی عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے ویپمز چلیں گے بارود استعمال ہوگا ان کی فیکٹریاں کو اندھن ملے گا ان کے گھر چلیں گے ان کی تجوریاں بھریں گے وہ اس کے لیے کام کر رہے ہیں اچھا اب دوسرا گرہ یورپ کو دیکھیں بیندل اقوامی ادارے ہیں جس کی طرف اپنے اشارہ کیا اس وقت ان کی تمام تر توجہ یوکرین کے اوبر چلے گی یوکرین میں چند سو لوگ چند سو لوگ بری طرح سے ڈیمیج ہوئے جانوں کا اطلاف بھی ہوا چند ہزار لوگ اس سے کم تر درجے پر ڈیمیج ہوئے اور that's it عملات کا تھوڑا بہت نقصان ہوا ہے یہ تھوڑا بہت یا چند سو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسے کمپیر کرنے کے لیے ہمارے پاس برما کی کلنگ موجود ہے اس سے کمپیر کرنے کے لیے کشمیر احمد آباد گجرات کی کلنگ موجود ہے اس سے کمپیر کرنے کے لیے ہمارے پاس عراق میں ہونے والی کلنگ افغانستان میں ہونے والی کلنگ یمن میں ہونے والے فسادات شام میں ہونے والے فسادات فلسطین میں ہونے والا ظلموں ستم ہمارے پاس کمپیر کرنے کے لیے بہت کچھ موجود ہے جب ہم ان تمام ایمنٹ میں سے کسی ایک کو بھی اٹھا کے اسے یکرین کی معاملے کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں تو یکرین گلی ملے کی چھوٹی سی بچوں کی لڑائی لگتی ہے لیکن اس وقت پوری دنیا نے اس پر فوکس کیا کیونکہ وہاں کا وزیراعظم اور پریزیرینڈ وہ دونوں کے دونوں یہودی ہیں اور عوام سلیبی ہے یعنی سلیب اور سہہون دونوں وہاں پر اکٹھے ہو گئے نتیگہ یہ نکلا کہ پوری دنیا جو بینرک مامی بظاہر فلاہ کے ادارے تھے انہوں نے بھی جہاں جہاں پہ لوگوں کو سپورٹ دینی تھی انہوں نے وہاں سپورٹ دینے کی وجہ اپنی تمام تر سپورٹ یکرین کو بھیجنا شروع کر دی میڈیا تمام کے تمام یکرین کو فوکس کر رہا ہے انہیں فلسطین نظر نہیں آرہا انہیں کشمیر نظر نہیں آرہا انہیں صرف یکرین نظر آرہا ہے یہاں بتاتا چلوں آپ کو کہ اکمام متحدہ نے تیہ کیا تھا کہ زندگی بچانے والے آلات لائف سیونگ اکوپمنٹ جو ہے ان کے سو ٹرک یومیا کی بنیاد پر ایتھوپیا کا علاقہ ہے محسور وہاں بھیجے جائیں گے ایتھوپیا میں خوراکی بھی قلت ہے وہاں پہ غرائی قلت کے ساتھ ساتھ دوائیوں کی بہت سخت قلت ہے بہت پرابلم ہے وہاں پہ انہوں نے تیہ کیا تھا کہ روزانہ سو ٹرک وہاں بھیجے جائیں گے جس کے نتیگے میں ایتھوپیا کے عوام کو اس مشکل حالات سے نکالا جائے گا لیکن آپ اندازہ کریں کہ اس اعلان کے بعد اب تک وہاں دو ہزار ٹرک بھیج دیے جانے چاہیے تھے مگر اس وقت تک صرف بیس ٹرک بھیجے گئے ہیں ایک دن میں سو بھیجنے تھے اور اب کتنے مہینے گزر گئے صرف بیس ٹرک بھیجے گئے اس کے علاوہ دیکھنے ایتھوپیا میں تگرائے ہیں یمن ہے افغانستان ہے شام دوسرے حصوں کے بہران اس سے بہت زیادہ پڑے ہیں مگر میڈیا بھی ان پر بات نہیں کرتا اقوام متحدہ یا اس کے زیادہ ادارے بھی ان کے پر بات نہیں کرتے اور اس وقت تمام تو جو یکرین کی پر موجود ہے تو اس بات کو دیکھتے ہوئے میں پھر اپنی وہی بات کہوں گا جو آپ کے ساتھ ہر دوسرے تیسرے پرگام میں مجھے کہنی پڑھتا ہے یہ ہے کہ اقوام متحدہ سے جان چڑھا لو یہ ہمارا ادارہ نہیں ہے ملکہ ٹھیک رہت صاحب ترکی کے عرب ممالک کے ساتھ تعلقات اچھے ہو رہے ہیں اور مصر کے ساتھ تعلقات کی بہتری یہ بھی اقوام المسلمین کے حق میں بہتر نظر آ رہی ہے کیا کہیں گے آپ جی اس میں بڑی اچھی پوزیٹیو کی رہی ہیں پہلے گزشتہ کسی پرگام میں آپ نے مجھ سے سعودی عرب اور ترکی کے تعلقات کے بارے میں بات کی تھی اس سے پچھلے کسی پرگام میں آپ نے مجھ سے سعودی عرب اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے بات کی تھی ان تمام میں پوزیٹیو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت اس ٹائم خاص ٹائم میں یہ بڑی پوزیٹیو تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ یہ تمام مسلم ممالک آپس میں ایک دوسرے کو گنجائش دینے پر تیار ہو گئے ہیں ان کے اندر فلیکسیبلیٹی دیکھنے میں آ رہی ہے اب یہ دیکھنے ہیں کہ جو مصر کی یہ بات کر رہے ہیں تو حسنی مبارک کے بعد وہاں پر اسلام پسند مرسی کی حکومت آئی مرسی کی حکومت عرب بادشاہوں کو بھی قبول نہیں تھی یورپ یا امریکہ کو بھی قبول نہیں تھی اس حکومت کے ساتھ جو ہوا مرسی کے ساتھ جو کیا گیا وہ سب کچھ تاریخ کا حصہ ہے لیکن وہاں پر اسلام پسند تحریکیں وہ تو اپنا کام کرتی رہیں اور اگر ترکی کو دیکھیں تو گزشتہ لگ بگ ٹو ڈیکٹ سے لگ بگ ٹھارہ بیس سال سے ترکی نہ صرف یہ کہ خود اسلام پسندی کی طرف گامزن ہے وہ اسلام پسند تحریکوں کو سپورٹ بھی کرتا ہے انہیں پسند بھی کرتا ہے اگر اس وقت آپ دیکھیں تو میرا خیال کو کہ میں ترکی یہ دو چار دفعہ گیا ہوں تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ فلسطین سے متعلق کام کرنے والے جتنی زیادہ تنظیمیں جتنی زیادہ انجیوز اس وقت ترکی میں موجود ہیں شاید دنیا کے کسی ملک میں نہ ہوں بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ پوری دنیا میں ملا کے جتنی ہوں اتنی اکیلے ترکی میں ہی موجود ہوں اس کا ایکزیکٹ فکر نہیں میرے پاس مگر جو کچھ میں نے وہاں دیکھا اس بنیاد پر میں یہ پرسیب کر سکتا ہوں کہ شاید ایسا ہو تو ترکی کی وہاں موجود افوان مسلمین جس کا اپنے حوالہ دیا وہاں کے اسلام پسند طبقے کے لیڈران اور اسلام پسند عوام ان سب کے ساتھ ترکی کی دلی حمدردیاں پہلے سے ہی تھی اور اب ان کے تعلقات اگر بہتری کی طرف آنے لگتے ہیں تو یقینی طور پر وہاں اسلام پسند تنظیموں کو سانس لینے کا موقع میل جائے گا کیونکہ جب دونوں ممالک ایک دوسرے کے قریب آئیں گے تو وہ ایک دوسرے کے انٹرسٹ کا بھی خیال رکھیں گے وہ انہیں برادرانہ طور پر کچھ کہہ سکیں گے دوستانہ طور پر کہہ سکیں گے کہ برادرانہ ان کے اپنا ہاتھ ہلکا کر لو تو اس کے ساتھ لیبیا کے معاملات کی اوپر بھی بات چل رہی ہے امت مسلمہ میں اتفاق ہونے جا رہا ہے اگر سعودی عرب ترکی پاکستان مصر لیبیا یہ تمام کے تمام ممالک اپنے اختلافات کو بھلاتے ہیں یا کچھ عرصے کے لیے پسے پشت ڈالتے ہیں اور گریٹر کاز کے لیے کٹھے ہوتے ہیں اگر ایران بھی اپنی روایتی ہٹ دھرمی کو چھوڑ کر ان کے ساتھ دینے کی بات کرتے ہیں تو یکنینی طور پر یہ صدی جو ہے یہ مسلمانوں کی صدی بننے والی ہے بلکل ٹھیک اور سب طالبان حکومت بظاہر دیکھنے میں تو بہت کمزور ہے لیکن وہ طاقتوروں پر ہاتھ ڈال کر ایک نئی روایت بھی قائم کر رہی ہے نو ڈاؤٹ اس کے دو ایسے ہیں آپ کے سوال میں بھی اپنے دونوں بات ہے کہ ہی بظاہر کمزور نظر آ رہی ہے اور طاقتوروں پر ہاتھ بھی ڈال رہی ہے تو بظاہر کمزور ان معنوں میں ہے کہ نو ڈاؤٹ طالبان کی سرحدی علاقےوں پر گرفت بہت کمزور ہے آپ دیکھیں کہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر ایسے واقعات ہم گزشہ چند مہینوں سے مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ شرپسند اناثر کوئی نوکی ایسی حرکت کرتے ہیں کہ اس سے دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں دونوں فوجیں ایک دوسرے کے خلاف سف آ رہا ہو جائیں کبھی ٹرک روکے جا رہے ہیں کبھی پرچم اتارے جا رہے ہیں پاکستانیوں کی بیجا تلاشیاں لی جا رہی ہیں یا انہیں تنگ کیا جا رہا ہے اور بعد دن پتہ چلتا ہے کہ ان سب کا افغان تالیوان حکومت سے کوئی تعلق نہیں تھا یہ ٹی ٹی پی کے تھے دائش کے تھے یا دوسرے جنگ جو گروپ ہیں جنہیں وارلاؤڈز کہتے ہیں ان کے پالتو کتے یا گھنڈے تھے جو جان بوجھ کے دونوں ممالک میں فاصلے پیدا کرنے کے لیے ایسا کر رہے تھے مان لیا مان لیا ایسا ہی تھا مگر انہیں کنٹرول کرنا کس کی ذمہ داری ہے اگر پاکستان سے وہاں پر انتشار پیدا کیا جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں یہ فلانے لوگ تھے تو ہم سے پوچھیں گے کہ بھئی تم نہیں تھے تمہارے لوگ تھے تو ان لوگوں کو روکنا کس تھے ہیں تمہاری سہرد کے اندر ہے تو افغانستان کی سہرد کے اندر جتنے بھی لوگ پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں پاکستانیوں کے خلاف کام کر رہے ہیں اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں انہیں روکنا ادھر کی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور جب گورنمنٹ حمد کرزئی کی تھی ہم حمد کرزئی کو اس کا ذمہ دار ٹھائراتے تھے عشرف غنی کی تھی ہم عشرف غنی کو اس کا ذمہ دار ٹھائراتے تھے آج اگر وہاں پہ تالبان کی حکومت ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ طالبان کی حکومت پر گریفت نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑا دن پہلے ہی آپ نے دیکھا وہاں پہ ایک علاقے میں بومنگ کی خبریں بھی آئیں اس کی بنیاد کیا تھی وہاں سے شرارت کی گئی یہاں سے اس شرارت کا بہت تلق جواب دیا گیا حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا تلق جواب شاید نہیں دینا چاہیے تھا ابھی بھی وقت ہے کہ اس سے پہلے کہ دونوں ممالک کی فوجیں ایک دوسرے کے خلاف صف آ رہا ہوں ان دونوں کو بیٹھ کر اس مسئلہ کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے درمیان میں ایک ایسا علاقہ ویس بفر زون بنانا چاہیے جہاں پہ دونوں آ جا سکیں اور مل کے یہ ٹی ٹی پی ہو دائش ہو اس طرح کے لوگوں کو کنٹرول کیا جانا چاہیے دوسرا سوال کا آپ کا حصہ تھا کہ یہ طاقتور لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈال رہے ہیں کمزور ہونے کے باوید یہ ان کی بڑی زبردست بات ہے اور اس سے پاکستانیوں کا بھی سبق لینا چاہیے آپ دیکھیں کہ ملہ عبدالغنی برادر نے سیکیورٹی ادارے جتنے بھی ہیں انہیں سپیشل ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ ملک کی جو پاور یوٹیلیٹی کمپنی ہے اس کے ساتھ مل کے وہ تمام لوگ جو بل پی نہیں کر رہے جو اپنے باجبات ادا نہیں کر رہے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہے ہیں ان کے خلاف سخت ایکشنلی حکومت ان کے ساتھ کڑی ہوگی وہ سخت طاقتور لوگوں کے خلاف ایک دامات کرنے سے گریز نہیں کر رہے ہمارے ہاں تو گلی میں ایک آدمی وہ کنڈا ڈال لیتا ہے کراچی میں میں نے بہت دیکھا ہے پنجاب میں تو یہ نہیں ہے کراچی میں بہت دیکھا ہے وہ ڈائریکٹ وہاں سے بجلی لے رہا ہوتا ہے پورا محلہ دیکھ رہا ہوتا ہے علاقے کا تھانہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ ان کی کئی الیکٹرک ہے وہاں پہ کئی الیکٹرک والے دیکھ رہے ہوتے ہیں مگر کوئی اسے روک نہیں سکتا بڑی بڑی کرپشن کی تو بات ہی کیا اسی طرح طالبان حکومت کی اقتصادی کمیشن نے بھی یہ حکم جاری کیا ہے کہ سرکاری کمپنیوں کے نمائندوں کو ہدایت دیا ہے کہ وہ سرکاری کمپنیوں پر بینکنگ کی پابندیوں کو نرم کر کے اقتصاد کو معاشیات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں تو پہلے بھی اگر طالبان کی حکومت دیکھیں تو انہوں نے نہیں دیکھا تھا کہ وہ کتنا بڑا وارلاورڈ ہے اس کے ساتھ کتنے بڑے لوگ ہیں کتنا بڑا قبیلہ اس کے ساتھ ہے انہوں نے ان کے خلاف اگر کوئی غیر اسلامی کام کر رہا تھا ان کی سٹیٹ کے خلاف کوئی کام کر رہا تھا تو انہوں نے سٹیٹ بھی ایکشن لیا تھا ابھی بھی وہ اسی طرف جا رہے ہیں اگر یہ اسی طرف جاتے ہیں تو یہ پورے خطے کے لیے بھی اچھا ہوگا اور ہم لوگوں کو اسے سبق سیکھنا چاہیے ہمیں بھی اپنے کرپ لوگوں کو ایسے لوگوں کو جو ملکی وسائل کے اوپر قابض ہیں ایسے لوگ جو ہمیں ہمارا عیسانی دے رہے ہمارا بھی لوٹ کے کھا رہے ہیں ان سب کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے افغانیوں سے سبق سیکھنا چاہیے بہت شکریہ ڈورٹ صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا جیتو ناظرین یہ تھے اس ہفتے کے عالمی منظر نامے کے حوالے سے تفصیلات اپنے مذبان مجیب رحمان اور ڈیر ٹوٹا کی پوری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نگے بعد